اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو زیرو اور مشکات میں بھی ہے سکس ون تھری فائیف سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سبو شتم کریں مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ اور یہ کہتے ہیں کہ سبو شتم سے مراد تنقید ہے تنقید نہیں ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے آپ دار اسلام کی مسلم شریف کھول لیں اسلام تھری سکسٹی میں جا کے پی ڈی ایف دیکھ لیں کچھ بھی دیکھ لیں اس میں واضح الفاظ ہیں وہ کہلوایا کرتے تھے لَعِنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَابُ تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر یہ مسلم کے الفاظ ہیں یہ دوستو آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبو شتم کرو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سبو شتم کا منع تنقید ہے تنقید نہیں ہے بلکہ یہ لعنت بجواہ کرتے تھے اور آگے حدیث کے نمبر بتایا سکس ڈبل ٹو نائن کہ لَعَنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَابُ یعنی یہ بات واضح اس نے بتائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ترابل لعنت بھیجو نعوذ باللہ من ذال کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے بلکہ کتنا بڑا ٹھاگ ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا ٹھاگ ہے کہ کس طرح ٹھاگی کر رہا ہے عوام سے جو حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو چھ ہزار دو سو بیس اس میں صرف اتنا ہیں آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہیں امرا معاویہ بن عبی صفیان سعد امرا حکم دیا معاویہ بن صفیان نے سعد کیا حکم دیا اس کی کوئی وضاعت نہیں ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا ایسا تم علی پر لعنت بھیجو نعوذ باللہ یا انہیں سبو شتم کرو بلکہ آگے لفظ کیا فقال فرمایا یعنی یہ حکم دیا اب اس کی کوئی وضاعت نے کیا حکم دیا اس میں محدثین کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے تو یہاں تو کہا قریب آجائیں اور بعض یہ کہتے ہیں امرا انہیں امیر مکرر کیا یا امیر بننے کی پیشکش کی امرا یہ آل ادیس کے بہت بڑے عالم وحید الزمان وہ بھی ترجمہ کہتے ہیں امرا کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ امیر بنیں یا امیر بننے پر آپ نے مشاورت کی اور اسی طرح علام و غلام رسول السعید صاحب نے امرا کا ترجمہ کیا ہے کہ حکم دیا نہیں بلکہ امیر مکرر کیا یا امیر بننے کی پیشکش کی تو اس نے کہا دی یہ حکم دیا امیر معاوی نے کہ تم حضرت علی پر سبو شتم کرو نوز بللہ ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا دیکھیں آمرا حکم دیا اگر انہی کا مانا مان لیتے ہیں حکم دیا معایہ بن عبی صفیان نے ساتھ کو کس چیز کا حکم دیا آگے کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے تو اپنی طرف سے بات کو ملانا کتنا بڑا جھوٹ ہے آگے فقال امیر معاوی فرماتے ہیں ما مانا کا ان تصب ابتراب کیا بات ہے کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ ابو تراب پر تنقید نہیں کرتے تصب تنقید نہیں کرتے انہیں برابلہ نہیں کہتے تو یہاں امیر معاوی ان سے پوچھ رہے ہیں اور امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کی پارٹی سے الگ تھلگ رہتے تھے اس کے باوجود آپ جو فضال بیان کرتے تھے تو امیر معاوی ان سے پوچھا کہ آپ ان پر تنقید نہیں کرتے اب جو اگلی حدیث ہے اس نے بیان کی کتنا بڑا جھوٹا اور مکار تھگ ہے پاکستان کا اس میں کیا ہے اس تو ملہ انسال بن سعید قال سال بن سعید کہتے ہیں کہ اس تو ملہ مدینہ رجل من آل مروان مدینہ میں آل مروان میں سے ایک آدمی حاکم بنا امیر بنا قال کہتے ہیں سال بن سعید فدعا سحل بن سعید اس نے سال بن سعید کو بلایا فاما رہو اس آدمی نے حکم دیا یعنی جو مدینہ کا جو حکمران تھا پتہ نہیں کون تھا رجل من آل مروان آل مروان میں سے ایک آدمی تھا اس نے حکم دیا کہ آپ ان پر سبو شتم کرے تعلی رضی اللہ عنہ تو حضرت سال نے انکار کیا تو اس نے کہا جب تم انکار کرتے تم یوں کہو لا اناللہ عبد تراب نہوذ باللہ من دالک لا اناللہ عبد تراب اب یہ اس آل مروان میں سے ایک آدمی نے حضرت سال سے یہ بات کہی حضرت امیر معاوی کی بات نہیں ہے کس طرح اس نے دو باتوں کو ملایا دو حدیثوں کو ملایا کہ چھے ہزار دو سو بیس نمبر حدیث ہے اس میں امیر معاوی کی ذکر آیا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ نے جو حکم دیا کہ ادھر میرے پاس قریب آؤ اور حکم جو دیا اس کی آگے وضاحت کوئی نہیں ہے اور آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ آپ ان پر جو ہے وہ سب و شتم کرو بلکہ فرمایا کیا باتیں آپ ان پر سب و شتم نہیں کرتے آپ ان پر تنقید نہیں کرتے اب اگلی حدیث اس کے ساتھ ملا ہے جس میں آل مروان میں سے ایک آدمی نے سال بن سعید کو کہا کہ آپ حضرت علی پر سب و شتم کریں اس نے کہا میں ایسا نہیں کرو گا تو اس بندے نے جو آل مروان میں سے ایک آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ اگر آپ انکار کرتے تو آپ یوں کہیں تو اس ٹھگ نے یہ جو پاکستان کا بڑا ٹھگ ہے کس طرح حدیثوں کو ملایا اور امیر معاویہ کی بات بتائی یسے آپ نے سنا اس نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ آپ علی پر سب و شتم کرو آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا اور ساتھ ملائے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم سے برا تنقید نہیں تنقید نہیں بلکہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم ابو ترہ پر لانت بھیجو اور وہ جو لانت والی بات رجل من آل مروان آل مروان میں سے ایک حاکم تھا یا امیر تھا اس نے یہ بات کہی تھی تو اس آل مروان میں سے ایک آدمی کی بات کو حضرت امیر معاویہ پر لیانا اور دو حدیثوں کو گڑمن کرنا ملانا یہ ایک ٹھگ کا کام ہو سکتا ہے یہ اس دنیا کا بڑا ٹھگ ہے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹھگ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی آپ اس کو سمجھئے حدیثیں آپ کو پڑھ کے کس طرح جھوٹ بانتا ہے عام آدمی کو نہیں پتہ دلگا کہ کس طرح ٹھگی کرتا ہے کس طرح جھوٹ بانتا ہے کس طرح مکاری کرتا ہے تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کی اور مزید مکاریاں جس طرح یہاں اس نے مکاری کی چھہزار دو سو بیس نمبر حدیث میں حضرت امیر معاوی کا ذکر ہے لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ علی پر رضی اللہ پر آپ جو سب و شتم کریں بلکہ پوچھا کہ آپ ان کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو آپ ان پر ترقید نہیں کرتے اور اگلی حدیث چھہزار دو سو انتیس حدیث نمبر ملا کے رجل من آل مروان کا ذکر تھا وہ حضرت امیر معاوی پر فٹ کی تو یہ اتنا بڑا تھگ اور جھوٹا اور مکار ہے اگر اس کی مزید مکاریاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسندہ لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے بتائیں کہ کتنا بڑا تھگ ہے یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ